اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لو خیریہ سے ہوں گے ایک نئی جھٹ پٹ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بنا رہے ہیں مسور کی دال جو کہ بہت اچھی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہیلڈی ہوتی ہے اور بہت کم انگریڈینٹس اس میں ڈلتے ہیں جو چیزیں آپ کو چاہیے میں بتا دیتی ہوں یہ میں نے ایک کپ دال لی مسور کی یہ اورنج کلر کی ہوتی ہے ایک چھلکے والی ہوتی ہے وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے لیکن میں نے بغیر چھلکوں کے لیے کیونکہ یہ اورنج والی یہ بہت فائدے مند ہوتی ہے ایک کپ میں نے وہ لیا اس کو میں نے ایک دو پانی سے دھو لیا اور ڈیرڑ کپ پانی ڈال دی اس میں اس کو بھگو کے رکھنے کی بلکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اسی وقت اس کو پوٹ میں ڈالیں اور پانی ڈال کے پکٹے کے لیے رکھتے ہیں اس میں میں نے تین سے چار جوے لسن ہے جو بہت اچھا آتا ہے اب آپ اس میں ڈالیں گے نمک 1.5 ڈی سپون یا حسب زائی کا جیسے آپ کو پسند ہو 1.5 ڈی سپون یا لال مرش کا پاڑڈر ڈال ہے کیونکہ اس میں ہری مرش ڈالے گی اور یہ دال زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ہے اس لئے اس میں بہت کم مرش ڈالے گی ایک پوری ہری مرش ڈالوں گی صرف میں نے اس کو بیچ میں سے کٹ لگا دیا اس کو کٹنا نہیں ہے کلونجی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ہر کھانے میں کلونجی کا استعمال ضرور کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے ایک چھٹکی رائی اس میں ڈالیں تھوڑا سا میں آپ کو دال کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ دال کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی ہیلڈی ہوتی ہے ہماری باڈی کے لئے اس میں پروٹین ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے اس میں فالک ایسیڈ ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں سیلز بنتے ہیں اس کو بنانے میں یہ مدد کرتا ہے خاص طور پر جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں اس کو بنانے میں ہماری لئے بہت مفید ہے یہ بچوں کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ بچوں کو بنا کر دیں اور وہ کھائیں اس سے ان کی بونز اور ان کے ٹیت بہت سٹرونگ ہوں گے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دال جو تھی میں نے ککر میں بنا لی میں ککر میں بنا لی ہوں کیونکہ ککر میں بہت جلدی بن جاتی ہے تو یہ میں نے ککر میں دال دی تھی اب باکے اس میں سپائسیز ڈالیں گے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے نمک مرچ حلدی ہری مرچ اور کلونجی نہیں اس وقت ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے نمک حلدی ہری مرچ لائل مرچ کا پاوڈر اور یہ رائی رائی سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دال میں اس سب چیزیں ہم نے ڈال دی کلونجی ابھی ہم نہیں ڈالیں گے یہ ڈال دی اب آپ نے اس میں اب اس میں اب اس میں آپ یہ جو پرش کیا غلسن تھا وہ ڈال دیں گے مکس کریں گے ٹھیک ہے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا پانی ڈالیں اگر آپ نے ایک کپ ڈال لیا ہے تو اس میں ڈیڑھ کپ ڈال نیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو صرف دو منٹ کے لئے پریشر لگائیں گے کیونکہ یہ دال جو ہے وہ بہت جلدی بن جاتی ہے اگر تو آپ لوگ پتیلی میں بنایتے ہیں تو پتیلی میں پانچ دس منٹ لگیں گے لیکن کوکر میں صرف دو منٹ لیں گے پاس ہم لوگ پانی ایڈ کریں گے اور اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے یہ کلونجی دال جو ہے آپ کی برکل ریڈی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے ضرور پرائی کریں گا اب ہم اس کا تڑکہ بنا دیتے ہیں تڑکے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے دیسی گھی لیا ہے ایک جوا میں نے لسن لیا اس میں نے ایسے لمبا کٹ لیا آپ گول بھی کٹ سکتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی رائی ڈالیں گی دال میں بھی میں نے رائی ڈالی دیا اور تڑکے میں بھی رائی ڈالیں گی تڑکے کے لئے میں نے اس میں گھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا یہ ملٹ ہوگا اس کے اندر ہم یہ اپنا لسن اور یہ جو رائی ہے یہ ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر کھلکا سا لسن براون ہوگا ہمارا تڑکہ پر یاد ہے اور رائی سے آپ دیکھیں گا بہت اچھا دال میں ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں لسن گراؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے زیادہ بہت زیادہ اس کو ڈال نہیں کرنا ڈال مل رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا تڑکہ تیار ہے اور اب ہم اس کو ڈال کر دیں گے دیکھیں مزیدار سی ہماری مسور کی ڈال تیار ہے اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے موسیقی